موسیقی 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 ہیں جس کی پرکرتی حملی ہے اتھوہ دلدلی ہوتی ہے اس طرح کی مٹی میں نائٹروجن کی مادرہ بہت کم ہوتی ہے اور اس کمی کو پورا کرنی کے لیے یہ بہتے کھیٹوں کو پکڑ کر ان کے سریر سے نائٹروجن پراب کرتے ہیں ان ماسہاری پونڈوں کی لگڑا چار سو سے عادی پر جاتی ہیں پائی جاتی ہیں دن میں سے لگ پتیس پر جاتی ہیں بھارت میں ہی پائی جاتی ہیں ان پونڈوں نے کھیٹوں کو پکڑنے کے لیے انہی طریقے میں وکسید کیے ہیں آسٹرے کی بات یہ ہے کہ کیٹوں کو پکڑنے اور بچانے والے ان سوندرے سے پریپورن ہوتے ہیں اور اسی سوندرے کے کارن کی ان پونڈوں کی اور آکرسید ہوتے ہیں اس ویڈیو میں ہم کنی پودھوں کی روچک جانکاریوں کے بارے میں بات رہیں گے ڈرو سہرہ نام کیا پودھر تالا وہ کنارے پایا جاتا ہے اس پودھے میں گولائی میں لگیوی پتیاں ہوتی ہیں پتے 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 ہی چھوٹے چھوٹے سمیدک بال ہوتے ہیں ان کی چھوٹیوں پر ایک چمکیلہ پدارت ستراوید ہوتا ہے اور کیڑوں کو آکرسید کرتا ہے کیڑا جیسے ہی پتے پر پیٹھتا ہے سمیدک بال چوپنے ہو جاتے ہیں اور مڑ کر کیڑے کو پہڑنا شروع کرتے ہیں تدھا پتے کے نکلے بھاگ میں اس سے کھیج کر لے جاتے ہیں کبھی پتے سے ایک پاچا گرس نکلتا ہے جو پیڑے کے ماس وہ کھلا دیتا ہے پھر اس کے بوسکتہ تو وہ گرہنٹ کرتی ہے بلیڈر ورڈ نام کا یہ ہے مسہاری بودہ بھارت کے عدیقان جلاسوں میں ملتا ہے اس کی کچھ پتیاں کھل کر تھیلیاں بلیڈر تیارکار کی ہو جاتی ہیں کرتے ایک تھیلی کے موہ کے پاس ایک دوار ہوتا ہے جو کیول اندر کی اور کھلتا ہے بلیڈر کے موہ پر کچھ سنویدک بال ہوتے ہیں جب پانی میں تیرتا ہوا کیڑا ان کالوں کے اس پرس میں آتا ہے تب ہی کیڑے کو اندر دھکیل دیا جاتا ہے جتھا دوار بند ہو جاتا ہے اور بلیڈر کے اندر کیا گیا کیڑا مر جاتا ہے آچک درو دوارہ کیڑے کے ماس کا سوسن ہوتا ہے بلیڈر کی دیواروں پر لگے ہوئے کئی چھوٹے چھوٹے بال ہوتے ہیں جو بلیڈر کے پانی کو باہر نکالتے ہیں اور دوار پھر سے کھل جاتا ہے وینس فلائی ٹرپ یہ پودا مکھے روپ سے امریکہ میں پھائے جاتا ہے اس کے پتے دو بھاگوں میں بٹے ہوتے ہیں اور دونوں کے مدھے ایک اُبھار ہوتا ہے وہ دروازے کے قبضے کی طرح کارے کرتا ہے پتے کے دونوں بھاگوں کی سطح پر سنویدن سیل بال جیسے ریسے ہوتے ہیں ان میں سے کسی کو کوئی چھو لے تو پتے کے دونوں بھاگ دورن پھنگ ہو جاتے ہیں اور کیٹ کو اپنے بھیدر قید کر لیتے ہیں کیٹ کو پورا پچھانے کے پسچار پتے کے دونوں بھاگ پھنے پھل جاتے ہیں اور انہیں سکار کی پرتکسہ کرنے ہوتے ہیں سنڈیو نام کا یہ پودا ہمارے دیس کے انیک بھاگوں میں پایا جاتا ہے اس کے پتوں پر انیک ریسے نکلے ہوتے ہیں جو ایک چپ چپارس پیدا کرتے ہیں جو سورج کی روسنی میں اوز کے کڑوں کے سمان چمکتے ہیں ان چمکتی بوندوں کی اور کیٹ آکڑسط ہوتے ہیں اور اس پر سکرتے ہی چپک جاتے ہیں اس کے پسچار کیٹوں کے چھٹ پٹانے سے لمبے ریسے سکری ہو جاتے ہیں اور وہ چاروں طرف سے کیٹ کو جھکڑ کر بندی بنا لیتے ہیں ان ریسوں سے ایک پڑکار کا پاچک ڈرو نکلتا ہے جو کیٹوں کے پوسک تتوں کو افسوسط کر لیتا ہے پاچن پورن ہونے پر سیدھے ہو جاتا ہے اور اگلے سکار کی پرتکشہ کرنے لگتا ہے سارا سینئے نامت یہ ہے پودا مکھیتہ امریکہ ایون کناڑے کی چھٹروں میں پایا جاتا ہے سارا سینئے کے گھٹیٹوں کو اپنی اور آکڑسط کرتے ہیں اور ایک بار کیٹ اس کے اندر چلا جاتا ہے تو وہاں گھٹے اندر اس سی درو میں فز جاتا ہے اور اس کے پچنے کی کوئی امید نہیں ہوتی کبھی پاچک درو اس کیٹ کے پوسکتار کو برہن کر لیتا ہے کوبرا لیلی نام کا یہ ہے پودا مکھیتہ اتر کلیفورنیا میں پایا جاتا ہے کوبرا لیلی اس پودے کا نام اس لئے پڑا ہے کیونکہ اس کی ٹیوبلر پتیاں کوبرا کے فن کے آکار کی ہوتی ہیں پتی کا اوپری بھاگ پھولے ہوئے گوبارے کے سامان دکھتا ہے کی پھولے ہوئے گوبارے کے نیچے ایک چھوٹا راستہ ہوتا ہے جہاں پر کیٹ آ کر ڈیٹی ہے تو فز جاتی ہے اس پودے کی اور وشہستہ یہ ہے کہ پاچک انجائمز اس میں پیدا نہیں ہوتے جبکہ پاچک انجائمز کے بجائے بیگیریہ ایوام پروٹو جوہا قید کیٹ اس کے پوسکتتوں کو گرہن کرنے میں سہتا کرتے ہیں پیچر یہ اسم کے خاصی پہاڑیوں میں پایا جاتا ہے اس پودے کی پتیاں گھٹ یا کلس کے روپ میں وکسیت ہوتی ہیں جس کے موپر پتی کا ہی ایک ڈھکن ہوتا ہے اس کلس سے ایک پرکار کا مکرند جیسا میٹھا ترل پدار نکلتا ہے جس سے کیٹ اس کی اور آکڑسیت ہوتی ہیں اس کھانے کے لالچ میں کیٹ دھکتے اندر اُدرتے ہیں کلس کی تلی میں پاچک درو ہوتا ہے کیٹ کے کلس میں پرویس کرتے ہی فسل کر اس درو میں ڈوب کر مر جاتا ہے اس کے بعد ان کا وکھٹن ہوتا ہے اور پوسکت پدارت نکل پر درو میں آ جاتے ہیں اس کے بعد پتی انہیں سوخ لیتی ہے اس پرکار ماسہاری پودھوں کا یہ ادوبت سنسا اتیان تروچک ایوام انوکھا ہے یہ پودے اس بات کے بھی دھو تک ہیں کہ چاہے کوئی بھی وسم پریستیتی ہو جیو جیویت رہنے کے لیے مارک ڈھونکی لیتے ہیں پریستیتیوں کے انکول سویم کو کیسے ڈالنا ہے اور کیا کیا پریورتن لانے ہیں یہ سیکھا جا سکتا ہے ان پودھوں کے ویوار سے سنگچھےپ میں کہیں تو ماسہاری پودھیں دیووں کی ادوبت جیویتی ویسا کا پریشے دیتے ہیں جانکاری پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں کمنٹ کر کے بتائیں آپ کو کون سا پودھا جادہ چھ لگا اور ویڈیو کو جادہ سے جادہ سیئر کریں اور سبسکرائی کے بٹن کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو بھی پیس کریں